سانیہ سائیوال کے مقتول ڈرائیور زیشان کے لواہکین نے احتجاج ختم کر دیا مقتول کے بھائی احتجام کے ڈی ایس بی ڈالپن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مزاکرات شفاق تحقیقات کی اقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چنگی عمر صدو پھر از کو روڈ پر ٹرافک بہار ہونے لگی مقتول خلیل نبیلہ ردیبہ آہوں اور سسکیوں میں کانا قبرستان میں سپوردے خاک پھر از پر روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی لواہکین عزیز و اکارب اور اہل اداقہ کی قصیر تعداد میں شرکت پروفیسر عبد الرحمال عدیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہیوال میں خون کی ہولی تحقیقات میں اہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصول بار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو حدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی حدداروں کے حوالے کی جائے گی گولیاں ساہیوال میں چلی اہلی لہور کا دل چھلنی ہو گیا ہستہ بھستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاش چنگوی میں گھر میں پانچنے پر کوحرام مچ گیا رکتہ میز منازر مقتول خلیل اور دشان کے لوہاہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئے خونی واقعے میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل ہسپتال میں زیرہ علاج آئی سی ایو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ پال میں مصروح امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل ہسپتال محمد تیم ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی حادیہ کا ہسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو نہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی ایک کی نہ سنی مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی نگہینی آفت آنے پر گفتگو بچوں کوementeاروں نے کچھ پوچھا ریےounge کچھ نہیں کیا ان کو بے درتی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے ان کے سامنے کو کہتے رہے منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیو ہم سے گھاڑی لیلو جو لینا میرے ماما پاک مرے باائی وہ lider پرکسے وہ بھی کہتے رہے یا جو لی ننے لیلو مجھے کچھ نہ کرنا میرے بچوں کو کچھ نہ کرنا کسی کی بات نہیں سنی دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سی ٹی ڈی کا احتراف ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹوں پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت زیشان خطرناک دہشتگرد تھا جنوبی پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سی ٹی ڈی حکم زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس مریادوں پر ساہی وال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیر استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے فائرنگ کی جس پر جوابی کا روائی کی گئی صبح وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سی ٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی صبح وزراء قانون پنجاب حکومت کا جام بھگ بے قصور افراد کے لیے دو کرون روپے کی انداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سی ٹی ڈی کا سپروائزر موطل اہلہ کاروں کو حراست میں لے لیا گیا مشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبینہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانے ساہیوال کا مقدمہ سولہ نامعلوم اہلکاروں کے خلاف درج الیٹ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ قادر آباد اڈے پر لے گئے سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت پارنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفات چامل بھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سی ٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ ملتکل سی ٹی ڈی نے بھی سانہ ساہیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے پارنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمن موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سی ٹی ڈی اہلکاروں آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محبوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد پرار ہو گئے قتل اقدامے قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھما کا خیص مواد رکھنے کی دفات شامل گورنر پنجاب نے سانے ساہیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نے حدتے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چوہدری سرور کا ویڈیو بیان تہا بحثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا سانے ساہیوال میں انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گازی مداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے وزیریلا پنجاب کی زیر صدارت علا صدقائی جلاس ساہیوال واقعے پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں انصاف کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے غیر جانب درانہ تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی جب محافظ ہی قاتل بن جائیں تو معاشرہ چل نہیں سکتا سانے ساہیوال تبدیلی سرکار کی کارکردگی پر بدنماد داگ ہے خون میں لطپت لاشوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے ملک میں غیر سنجیدگی عروش پر ہے حکومت کہیں نہیں نظر آتی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز حکومت پر برس پڑے قاتل کو سریعام پانسی دینے کا مطالبہ تین روز قبل اگواہ ہونے والی گھرے لو ملازمہ کی لاش نالے سے برامر لڑکی کے برسہ کا شالی وال چوک میں موٹر وے پر لاش رکھ کر احتجاج پولیس حلکار زوبردستی لاش ساتھ لے گئے لباہی کین کا پولیس حلکاروں پر پتھر آؤ کئی گھنٹے موٹر وے بند کر رکھنے بھی مظاہری نے احتجاج ختم کر دیا ترافیقی روانی بہار پنجاب پولیس کا ایک اور کارنابہ تھانا ہنجربال پولیس چوکی کے حلکار بے کابو پتنبازی کرنے والوں کو پکڑنے کے لیے پولیس حلکار گھسپ میں جھس گئے تورکور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملاوٹ مافیا کی گرد گھیرہ مزید تنگ لہور میں چھٹے روز دھی بڑا آپریشن پینتیس ہزار کلو ناکس مرچیں ایک ہزار کلو مربع جات برامت بادامی باغ میں عبداللہ گرائنڈنگ یونٹ ملاوٹی مرچ مسالے تیار کرنے پر سرب مہر انیس ہزار کلو سرخ مرچ سترہ ہزار کلو حلدی دھاری مقدار میں خام مال جب یونٹ پہ چوکر اور کھلے رنگ مسالہ جات بھی برامت کیے گئے نائف صدر انجمن تاجران شیخ پیاز الدین قادری کی جانب سے اقبال ٹاؤن میں محفل ملاد سنہ خان حافظ مرغوب آحمد حمدانی نے عقیدت کے پھول نشاور کیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں بھی نجات شیخ فیاز الدین قادری شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ایبٹ روڈ لکشمی چوک اور ڈیویس روڈ پر بادل کھل کر برسے ہواوں کا راج سربی میں مزید اضافہ